یہ بہت اتم کام اگر اکیسوی صدی میں بھی میری ماں بہنوں کو کھولے میں سوچ کے لیے جانا پڑے تو اس سے بڑی ہم لوگوں کے لیے شرمند یہ نہیں ہو سکتی ہے لیکن اندور جلے نے یہاں کی سرکار کی ٹیم نے یہاں کے راجلیتیگ نیتاؤں نے یہاں کے ساماجیگ آگےوانوں نے یہاں کے ناغریکوں نے یہ جو ایک سپنا پورا کیا میں سمجھتا ہوں بابا صاحب آمیڑ کر کے اتم سر دھانج اندور جلے نے دی ہے میں اندور جلوں کو بڑھائی دیتا لگاتار چار بار دیش میں صفائی کا نمبر بن شہر بنا ہوا ہے اندور 61 نمبر سے اول آنے تک کی اندور کی کہانی کسی میشن سے کم نہیں ہے اس سال پانچ بھی بار اندور پھر سے صفائی کے آکاش میں دھروب تارہ بن کر چمکنے کو تیار ہے ہم لوگوں نے مل کے کاریوجنا بنائی اور ہم نے نرنے لیا کہ ہم سب مل کر ہمارے جلے کو پورے دیش میں ہی جو ہے نمبر ون ڈسٹک بنائیں گا یہ سوچ کر ہم لوگوں نے پلان کیا اور چھے مہینے میں جس طرح کہ ہم ہم نے سٹرائٹیجیز اپنا ہے جس میں خاص صور پر جلہ پنچائت عدیش سے لے کے کلیکٹر سے لے کے سب لوگ ہم لوگ صبح چار بجے اٹھ کے گاؤں میں جاتے تھے اور وہی سمیہ ہوتا تھا جب لوگ لوٹا لے کر کھلے میں سوچ کرنے جاتے تھے تو وہ سب سے امپورٹنٹ سمیہ تھا انٹریکشن کا اور ان کو سمجھانے کا اور ہم نے زور دیا ویوہار پریورتن پر ناکہ سوچالے بنانے کے اوپر تو ویوہار پریورتن پر جب ہم نے زور دیا تو چھے مہینے کے اندر لوگ اس بات کو سمجھ لیے اور جو سٹرائٹیجیز ہم لوگوں نے اپنایا جس میں وانر سینا بچوں کا دل تیار کیا تھا انہوں نے بھی بزرگوں کو سمجھانے کا بڑوں کو سمجھانے کا ایک پریاس کیا اور چھے مہینے میں ہم اندو اور گرامین کشتر کو اوڈی اف کر دیئے تھے اور ہمارا دیش میں دوسرا جلہ تھا جو سو پرتیشت اوڈی اف ہوا تھا آئیے چلتے ہیں ایک شہر کے کائکلب ہونے کے سفر پر کچرے کے پہاڑ کو ساپ کر کے جس طرح اندو اور سفائی میں نمبر ون بنا ہے وہ ایک مثال ہے 2017 میں ساپ سفائی کا مینجمنٹ یعنی پیبندن سودھارنے کا کام شروع ہوا پہلی بار گھر گھر جا کر کچرہ اٹھانے کے لیے پلاننگ بنی اس وقت شہر میں جگہ جگہ کچرہ پیٹیاں ہوتی تھی اس کے آسپاس کچرے کا ڈھیر جمع ہوتا تھا سب سے پہلے انہی کچرہ پیٹیوں کو ہٹایا گیا ان کی جگہ گھر سے کچرہ اٹھانے کے لیے آدھونک مشینیں اور گاریاں تیار کی گئیں کولونیوں سے دن میں ایک بار بیبسائق علاقے سے دن میں دو بار کچرہ اکھٹا کیا جانے لگا شہر میں دس جگہوں پر ٹرانسپورٹ اسٹیشن بنائے گئے جہاں سے سارا کچرہ ٹریچنگ گراؤنڈ پر پہنچنا شروع ہوا ٹریچنگ گراؤنڈ پر پہنچنا شروع ہوا یہاں کے ناغریکوں پہ ہی پوری طرح سے اس کا اشری جاتا ہے اور انہی کی محنت ہے انہی کی سوچ ہے اور انہی کا اندر کا ججوہ ہے کہ ہم شہر کو ساف رکھیں گے اسی قرآن سے یہ شہر مینٹین چلاؤں اسی قرآن سے نگراؤنڈ پر نمبر بھی آ رہا ہے مجھے پوری امیدہ کہ پناہ اس بار نمبر بنا آئے گا 2017 میں جو خطاب جیتا اسے قائم رکھنا ان دور کے لیے بڑی چنوٹی تھی گھر گھر سے کچرہ ریگولار اٹھایا جا رہا تھا اب نگر نگم نے گھر گھر سے لیے جانے والے کچرے کو بھی گیلے اور سوکھے کچرے میں بانٹ لیا سوکھے کچرے سے کئی طرح کی سامگری بنائی جانے لگی گیلے کچرے سے خاد بنانے کے پلانٹ شہر میں لگائے گئے 2018 میں اندور شہر کے ہر گارڈن میں کچرہ اکھٹا کیا جانے لگا گارڈن سے نکلنے والے ویشت سے خاد بنا کر اگر اسی گارڈن میں کام ملی جانے لگی تو جتنے بھی ہمارے پاس پلاسٹک ہے ویسٹ مٹیریلز ہے ہم اس سے جو ہمارے صفائی مطر ہے ان کے لئے ہم نے میٹل کے سٹرکچرز بنایا ہے بچوں کی کھیلنے کا جھولا بنایا ہے اور پورا صفائی مطر کو ڈیڈیگیٹ کر رہا ہے یہ گارڈن وہ ہمارے لئے چار سال سے کام کر رہے ہیں نمبر ون لے کر آ رہے ہیں اندور کو پانچ سال ہے ہمارا اس بار بھی ہم پانچ لگائیں گے تو ان کو یہ دیڈیگیٹ کر آئے گا 2019 میں سوکشدہ سربیکشن میں نمبر بنانے کے لئے نگر نگم نے 3R کونسپٹ کو اپنایا ری سائیکل ریڈیوز ری یوز اس بار نگر نگم نے اس منت پر کام شروع کیا نگر نگم کے دوارہ بارٹر پلس اور سیبن اسٹار کے لئے شہر میں تیاری کی گئی پروسیسنگ پلانٹ لگائے گئے شہر کی دیباروں کی رگائی پتائی کی گئی ساتھ ہزار سے زیادہ صفائی کرمیوں کی فوج کڑی کی گئی رات میں مشینوں سے پورے شہر کی پانچ سو کلومیٹر لمبی سڑکوں کی صفائی کی جانے لگی گندگی پھیلانے پر جرمانہ بھی لگایا گیا اکشہ سکتی ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں اندور کا دیش میں اتنا نام ہوا کہ دلی کی سانسک گوتم گم بھی اندور نگر نگم سے سمپر کیا دلی میں کچھرے گوئی پہاڑ کو ختم کرنے کیلئے ٹپس مانگیں اندور شہر کی جو پیرامیٹرز انٹروڈیوس کرتی ہے اندور کو پہلا شہر بنتا ہے اس ہر چیز کو اپنے یہاں لاغو کرنے کے لئے اور یہ اندور شہر کے جو لوگ ہیں وہ ان سب باتوں کو سمجھتے ہیں وہ پروگریسیب چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں یہاں کے ناغرے کے اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر سال کچھ نیا کرنا ہے اس پورے رائنک ون کو بچائے رکھنے کے لئے اور وہ ہر بار ہم لوگ کرتے بھی ہیں تو اس طریقے سے اندور کی جرنی ہے سوکشتہ میں نمبر بن کی وہ لگاتا چلتی جا رہی ہے اور جس زیل سے جس اتساہ سے پورا شہر پورا ٹیم ایک ساتھ کام کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ جرنی اندورت روپ سے جاری رہی ہے اب چل رہا ہے دوہجار اکیس اندور پھر سے تیار ہے اس بار پھر سے نمبر بنانے کے لئے ندی نالوں کی صفائی پر زور ہے اپس اپنے پرانے رنگ میں لوٹ رہی ہیں شہر کے کئی گندے نالے پوری طریقے سے سوک چکے ہیں یہی اپروچ اندور کو الگ بناتی ہے اور سب سے سفل بھی بیورو ریپورٹ ای ٹی بی بھارت چوبیس سو گھنٹے لگاتار خبرے دیکھنے کے لئے ڈاؤنلوڈ کریں ای ٹی بی بھارت ہے